اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شمس تبریز احمد اتاری ہے میرا سوال یہ تھا کہ اب کافی لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں بعض لوگوں کو ہمارے افعام کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کی جنات کا باپ کون ہے اور شیطان کے اولاد ہی میں کیا جن آتے ہیں یا نہیں ہیں کیا جنات شیطان بھی ایک جن ہے یا نہیں ہے اور شیطان جو ہے کیا واقعی شیطان جنات کا باپ ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں کیا اس میں کیا درست ہے اس کی تعلق سے اگر ایک ویڈیو کی شکل پر تفصیلی جواب اگر ہو جائے تو بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اسلام بہینوں کو اس میں جو کنفیوشن ہیں عقائدوں کے تعلق سے اس کی انشاءاللہ ایک اسلاح بھی ہو جائے گی جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل میں اس کے تعلق سے تو امام حسن رحمت اللہ تعالیٰ کا قول بھی موجود ہے کہ جس طریقے سے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے ویسے ہی تمام جنات کا باپ جو ہے وہ شیطان ہے یعنی ابلی سے ہی اس کی نسل سے ہیں اب یہ کہ بعض کو ہدایت ملی تو وہ ایمان لے آئے یا مسلمان ہو گئے یا اچھے کام کیے ہدایت کی ویسے جساں سیم انسانوں میں کہ تمام انسان حضرت آدم کے اولاد ہیں جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے تو وہ ایمان کی اور حق کی رہا پر آگئے اور جن کی قسمت میں کفر تھا انہوں نے کفر کیا تو اس طریقے سے جنات یا شیطان کو لوگ آپ نے کہا کہ فرشتے وغیرہ بھی تصور کرتے ہیں تو یہ غلط وے میں بھی لوگوں کے اندر شروع سے چلتی آئیے کہ جنات کو یعنی شیطان کو فرشتوں کی جماعت سے سمجھتے تھے اور پھر جو ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جن وغیرہ کا انکار کرنا تو کفر ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر کوئی جنات کے وجود کو نہیں مانتا تو اس کے اندر قرآن پاک کب انکار ہو جائے گا سورہ جن کا اور پھر جنات کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر کیا گیا ہے تو ان سب کا انکار ہو جائے گا لیکن ایسی آبادی مسلمانوں میں فیل وقت غالباً کم ہے کہ ایسا جنات کو لوگ نہیں مانتے ایمان اس کے اوپر نہیں رکھتے جو بھی صحیح مسلمان ہوگا کہ جس کو ذرا بھی دین کے بارے میں نولیج ہوگی وہ اس چیز کو جانتا ہی ہوگا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے جنات جیسی چیز ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا اب دوسرا یہ ہے کہ جیسے قرآن کے معاملے کے اندر کوئی چیز کا حکم جو ہے قرآن کے اندر آ گیا اب اس کو بندہ اگر انکار کرتا ہے تو اس پر جو ہے ڈائریکٹ کفر کا حکم نہیں ہوتا مسئلہ جو ہے یہ تفصیل طلب ہوتا ہے بہت سی صورتیں ہی ہو جاتی ہیں جس کے اندر قرآن کا ذکر ہونے کے باوجود بھی عوام کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور بندہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر خاص اور عوام کا حکم یہ ہے کہ جیسے بعض چیزیں تو اتنی روشن ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کہہ مجھے یہ چیز پتا ہی نہیں تھی کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے تو اس کی بات دلیل نہیں ہو سکتی لیکن بعض صورتیں ہی ہو جاتی ہیں کہ بندہ اپنی لاعلمی میں یا پھر یہ کہ قرآن قرآن پر مکمل ایمان ہوتا ہے لیکن ان کو اس بات کی جان کر ہی نہیں ہوتی تو عوام کے لئے اتنی گنجائش اس مسئلے میں کہ قرآن کی باتوں کا انکار کرنے ساتھ میں کب کافر ہوتا ہے یہ مسئلہ تفصیل طلب اس میں کہنا کہ قرآن نے تو فرشتہ بتایا جنات کو شیطان کو جنات بتایا شیطان کو کہ فرشتہ کی جماعت سے وہ نہیں تھا لیکن عوام کو اس تعلق سے نہیں پتا تو جس کا عقیدہ ہو اس کو کفر کا حکم دیں گے اول تو یہ کہ علماء کا اس مسئلے میں بیان کرنا اور کتاب میں مسئلہ لکھنا کہ وہ فرشتہ کی جماعت سے نہیں تھا شیطان سے تھا یہ لکھنا ہی اس بات کی دلالت کر رہا ہے عوام میں یہ غلط فہمی چلتی آئی ہے اگر بلفرز کوئی شخص ایسا آپ کے سامنے ہے جس کا خیال ہے کہ فرشتے سے پہلے عوام فرشتہ تھا پھر اس نے ایسا ایسا معاملہ کیا سجدہ نہیں کیا پھر اس کو نکال دے تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہو ایسا نہیں ہے روشن بات جس بات جس شکر شبہ کی گنجائش نہیں ہے اب اگر کوئی شخص بولتا ہے کہ اچھا قرآن اللہ کی کتابہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے قرآن کے اندر جو کچھ حق یہ اللہ کا کلام ہے تو ایسی روشن بات ہے جو بلکل واضح اور بندہ اس کے خلاف عقیدہ اگر رکھے تو وہاں اس کا یہ کہنا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا جس کی مثال میں نے دی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا پھر اللہ تعالی ایک ہے کس کا ذکر قرآن میں لیکن بندوں کو نہیں پتا کس آیت میں کس پارے میں ہے اگر ان کو نہیں پتا تو بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہے تو اس مسئلوں میں گنجائش نہیں نکل پائے گی لیکن بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کہ اچھا مجھے اس کا ذکر معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں ہے اور وہ بندہ لا علمی سے انکار جس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہ شہد میں شفاء اس کو معلوم نہیں اب اس بندے کو ظاہر ہے کہ ذکر بھی قرآن حدیث میں موجود ہے کہ شہد میں یا زیتون کی سمجھ سمجھ جائے جو جنات فرشتوں میں سمجھ سکتا بندہ جو سدھ جائے جنات کو انکار کرتا جنات کو نہیں مانتا تو ظاہر کہ یہ انکار کفر ہے تو توبہ کر ایمان کر اس کی اس لاغ کر دی جائے مرنہ بازی جاز اتار یا سکتا جو جو لیٹ کڑو سکتا کڑو پتھر دی حسن لالے پورنوار پورنوار بنایا سکتا